بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ پیج نمبر 238 نکالیے جیسا کہ ہم سب کو پتائیں کہ ہمارا ملک جو ہیں انڈیا انڈیا is one of the most beautiful countries in the world دنیا میں یہ ان ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے جو بہت ہی خوبصورت ملک مانے جاتے ہیں انڈیا میں بہت ہی چ PMには ہی چاہے ہیں انڈیا حاصل ہے ہی خوابات حصومی سے ہی ضمائنوں ہیں ڈائیورس لینڈ فارم اس ٹاپک میں یہ جو ٹاپک ہے اور بیوٹفل کنٹری اس میں ہمیں انہی ڈائیورس لینڈ فارم کے بارے میں پڑھنا ہے یہ ڈائیورس لینڈ فارم کیا ہوتے ہیں مختلف قسم کی زمینی شکلیں مثلا آپ کو یہاں پہ ہلز بھی دیکھنے کو ملیں گے اسی طرح موٹینز ہیں یہاں پہ اسی طرح پلیٹوز ہیں یہاں پہ ڈیزرٹس ہیں یہاں پہ پلینز ہیں ہیں یہاں پہ اسی طرح آپ یہاں پہ دیکھو گے آئی لینڈز بھی ہیں تو انہی کو ڈائیورس لینڈ فارمز کہتے ہیں اس چپڑ میں ہمیں انہی ڈائیورس لینڈ فارمز کے بارے میں مطالق کرنا ہے سب سے پہلے ہیں یہاں پہ ہلز اینڈ موٹینز ہلز اینڈ موٹینز تو پہلے ہم ہل کو ڈیفائن کریں گے یہاں پہ ہی لینڈ with a round top is called a hill اسی طرح یہاں پہ موٹنز کی ڈیفنیشن لکھتے ہیں very high heels with shop tops یا ہم peaks بھی لکھ سکتے ہیں very high heels with shop tops or called mountains دیکھئے پیرے بچو یہ جو ڈیفنیشن ہیں نوٹ کیجئے آپ پین ڈاون کیجئے یہ ڈیفنیشن تاکہ آپ ان کو یاد رکھ سکوگے hill high land with a round top is called a hill کوئی بھی اونچی سرزمین جس کا جو top ہوتا ہے وہ گول ہوتا ہے اس کو hill کہتے ہیں اسی طرح mountain جو ہیں یہ بھی hills کی طرح ہی ہوتے ہیں very high heels لیکن بہت جدہ اونچے ہوتے ہیں بہت بڑے ہوتے ہیں hills سے with shop tops اور ان کا جو top ہوتا ہے shop ہوتا ہے تیز ہوتا ہے اور called mountains تو ان کو کیا کہتے ہیں mountains یہاں پہ ان figures کی مدد سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ مانو یہ کوئی plan land ہے اگر کسی جگہ پہ آپ کو ایسی سرزمین دیکھ بہی ہیں ایسے تو آپ کو ماننا چاہیے یہ hill ہے اسی طرح اگر ایسے ہیں تو آپ کو کیا ماننا چاہیے یہ mountain ہم 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 تو پہری بچو یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا hills کیا ہوتے ہیں hills ہوتے ہوتے ہیں کوئی بھی اونچی سرزمین جس کا جو top رونڈ ہو گول ہو اس کو hill کہتے ہیں لیکن mountains کا کیا ہے mountains کا top جو ہوتا ہے چھوٹی جو ہوتی ہیں وہ تیز ہوتی ہیں شاپ ہوتی ہیں ایسی یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ تو mountains are more steeper than hills it is easier to climb hills than more times hills پہ چڑھ آسان ہے بنیز بیٹی more times پہ تو اب ہم اندیا کی بات کریں گے اور beautiful country کہاں پہ hills ہیں ہمارے ملک میں اور mountains کہاں پہ ہیں یہ ہم اس map کی مدد سے آپ کو idea دیتے ہیں اس map پہ mountains اور hills نہیں ہیں لیکن آپ idea ملے گا location کا کہاں پہ mountains ہیں اور کہاں پہ hills ہیں چھڑی کی مدد سے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا یہ دیکھیں اگر آپ north india کی ہمالیاز یہ ہمالیاز کی یہ یہ دیکھ یہ یہ پہنچ یہ یہ دیکھ یہ 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 ہے یہ ہمالیاز کا ہے اس میں بہت سی اونچی چوٹ یاں ہیں منی ٹیک سی لائن دیس ہمالیان رینج مولین موتین رینج مثلا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو on the naipaul china border یہ naipaul ہے یہ چینہ ہے ان کا جو بیچ میں border ہے وہاں پہ ایک چوٹی ہے سب سے اونچی چوٹی جو دنیا میں مہنی چاہتی ہیں the world's highest mountain peak is here mount everest اس کی height کیا ہے 8,848 میٹر اسی طرح second highest mountain peak in the world is K2 here you can see in the Jumu and Kashmir you can see here K2 with its height as 8,611 میٹرز اسی طرح the third highest mountain peak in the world also lies in this mountain range is here Kangchanjinga اس کی height ہے 8,586 میٹرز تو یہ جو mountain ranges ہیں وہ اسی میں لائے ہوتے ہیں ہمالیاز میں یہ ہمالیاز کہاں سے آتا ہے یہاں پہ لائے ہوتا ہے north towards the north north of india تو اگر ہم hills کی بات کریں گے hills کہاں پہ موجود ہیں جہادہ تر hills یہاں پہ ہیں ویدیا hills ویدیا ranges ہم بولتے ہیں یہاں پہ central india میں آتے ہیں اسی طرح نیلگری hills جو ہیں وہ یہاں پہ south india میں ہیں thomil nadu کے west side میں آتے ہیں یہاں پہ تو پہرے بچوں اس میں آپ کی مدد سے آپ کو یہ location پتہ چل چکی ہوگی کہاں پہ mountains ہیں کہاں پہ hills ہیں تو نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ ہم plans plateaus اور deserts ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی